بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آج کل ایک میں نے ویڈیو کی سیریز شروع کی ہوئی تھی کاتا میں نے ہیار سیریز کے سارے کاتاز یا ہیارن، ٹو، ٹری، فور، فائیف وہ بھی اپلوڈ کی ہیں اس کے علاوہ جو براؤن بیلڈ کا ایک کاتا ہے تہکی شودہ اور اس کے بعد جو لاسٹ میں نے کاتا کیا ہے وہ بلیک بیلڈ کا کاتا تھا بیسائی دائی میں نے کوشش کی ہے کہ جون سے بھی ٹیکنیک تھوڑی ڈیفیکنٹ تھی اس کی بزاہد کی جائے اس کی اپلیکیشن بھی بتایا جائے کہ ایکچولی یہ ٹیکنیک کو کیسے یوز کا سکتے ہیں اچھا یہ جو میں نے بتایا ہے کہ کیسے ٹیکنیک کو یوز کا سکتے ہیں یہ ڈیفرینٹ بھی ہو سکتا ہے یہ میرا اپنا یا میں نے جو سیکھا یا میں نے جو ریسرچ کی اس کے جو ایزیسٹ وے تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہو سکتا ہے اگر میں ایک سوٹوکے سے آپ کے چودان زکی کو بلاگ کروں تو میبھی وہ مواشی گہری یا یوکو گہری کو اس سے بلاگ کریں تو یہ ایکول ہے ٹھیک ہے آج میں یہ آپ کو بتاؤں گا ہاو ٹو بیکم کاتا چیمپئین میں آپ کو ٹویلز اس کی ٹپس دوں گا انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ چوز دہ رائٹ کاتا ہر جو کھلڑی ہے کاتا کا اس کی جو بارڈی سٹریکچن ہے یا اس کی جو سٹرینٹھ ہے یا اس کی جو فیزیکل فٹنس ہے وہ ہر دوسرے کھلڑی سے مختلف ہوتی ہے تو آپ نے ایسا کاتا چوز کرنا ہے جو آپ کی بارڈی پہ آیا آپ کی فیزیکل فٹنس کے لحاظ سے وہ آپ اچھی طرح سے کر سکیں اور اس میں جتنی بھی ڈیفیکلٹ یا مشکل قسم کی ٹیکنیکس ہیں اس کو آپ بڑے اچھی طرح سے اور بالکل کیلئر لی کر سکیں میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنے جو سینسی ہے جو آپ کا ٹیچر ہے اس سے مشورہ کر کے آپ جو ہے کمپیٹیشن کے لیے ہمیشہ رائٹ کاتا چوز کریں جو آپ کی بارڈی پہ اور آپ کی فیزیکل فٹنس آپ کی سٹرینٹھ پہ وہ اچھا لگے اور تاکہ اسے جج کرتے ہوئے بھی ججز کو وہ بہتر لگے اور سیکنڈ سٹپ اس کا یہ ہے کہ بریک ڈاؤن دا کاتا اور بریک ڈاؤن دا بیسکس بیسکس امراد کی ہون ہے آپ جو ہے کاتا کو اس کے پارٹ وائز ٹریننگ کریں پارٹ وائز ٹریننگ کریں اور ہر جو اس کا ایک ایک پارٹ ہے اس کی اوپر بڑے اچھی طرح سے محنت کریں اور وہ بہت کیلئر ہونا چاہیے بلکل جو کراٹے کی ٹریڈیشن ہے جو کراٹے کی مومنٹ ہے بلکل اس طرح ہونا چاہیے اور کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ پارٹ وائز اس کی جو ہے کاتا کی ٹریننگ کریں اور اس کو بلکل جو اس کے ریدم ہے جو آپ کا بیسکس کی ہون ہوتا ہے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بیسکس وہ اس کے بلکل مطابق کریں یہ آپ کا بہت امپارٹنگ ہوتا ہے تاکہ جنجز کو ہر آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ کلیر سے اور آسانی سے دکھائی دے جو کہ وہ آپ کا جو سکول آف مارشل آرٹ ہے اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اس کے فوکس on each step and its flow جو right flow ہے اس کا کاتہ کا کہاں بے آپ نے سپیر سے جانا ہے کہاں بے آپ نے رکھنا ہے کہاں بے آپ نے سلو مویمنٹ کرنا ہے آپ کو جو ہے اس کا کاتے میں جو ریدم ہے کہاں بے آپ نے سلو موی کرنا ہے پاسٹ کرنا ہے ٹرن کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اس کے اوپر بہت ایکسیلنٹ وارک ہونا چاہیے جہاں پہ ٹرننگ ہو ایک دم سے ٹرننگ ہے کہیں پہ سلو مومنٹ ہیں ہینڈز کے کسی پہ فاسٹ ہے کسی پہ فل آپ نے سٹرنٹ اپنی انرجی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسپلوسیف انرجی آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے کسی جگہ پہ آپ نے ایک دم سے کاتا میں رک جانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے بہت فوکس ہونا چاہیے اور بہت اس پہ آپ کی اچھی طرح سے ٹرننگ ہونا چاہیے اور فور جو سٹیپ ہے وہ ہے ڈیویلپ یو فوکس یعنی فوکس آن یو فوکس اس میں کہ آپ نے اپنے آپ پہ بھی فوکس کرنا ہے آپ کی توچھو ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے کریکٹ آپ کی بریتھنگ ہونی چاہیے آئی کنٹریکٹ صحیح ہونا چاہیے آپ نے کس طرف دیکھنا ہے وہ آپ کا صحیح اور بلکل لاؤڈ کھائی ہونا چاہیے یہ آپ کا بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے اور کس جگہ پہ آپ نے چاہ کے اپنی انرجی کو کس سٹین پوائنٹ پہ جا کے فوکس کرنا ہے وہاں پہ آپ نے رکنا ہے یہ آپ کی فوکس ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹریننگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ڈیویلپ ہو جائے گا تو فورت پوائنٹ کیا تھا ڈیویلپ آف فوکس جو فیفت پوائنٹ ہے اس کا یہ کہ آپ پرفارمنگ یور کاتا ان فرنٹ آف کا آئیڈنس یہ اس میں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا کاتے کو پرفارم کریں جتنا زیادہ آپ پرفارم کریں گے اتنا آپ میں کانفیڈنس آئے گا ایکسپیئنس آئے گا آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ کاتا پرفارم کریں کلیب کے اندر اور زیادہ سے زیادہ ٹرنومنٹ میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک کہ ٹرنومنٹ میں پارٹسپیٹ کریں آپ کو جب آپ پارٹسپیٹ کریں گے دوسروں کے سامنے کاتا کریں گے زیادہ سے زیادہ تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو ایکسپیئنس آئے گا آپ دوسرے پلیس کو بھی دیکھیں گے پھر آپ میں ایک کانفیڈنس کمپیٹیشن کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا تو آپ اس کے علاوہ آپ کاتا کی ریکارڈنگ کر کے بھی رکھیں اپنے ہر کاتا کو ریکارڈ کر کے اس کو بھی آپ ایک دفعہ رات سونے سے پہلے دیکھیں جب صبح اٹھیں پھر دیکھیں اور آپ کو یقیناً آپ کی مسٹیک پتا چل جاتی ہیں جو بندہ کاتا کرتا ہے تو میری فرض آپ نے یہ ہے کہ کاتا کو لوگوں کے سامنے کریں تاکہ آپ کو ہیزیٹیشن ختم کئی لوگوں میں میں نے دیکھتا ہے کہ وہ انڈیویجن کاتا بہت اچھا کرتے ہیں لیکن جب وہ کمپیٹیشن میں آتے ہیں تو وہ نیچے اسے کہتے ہیں کمپیٹیشن شیف پھر اس کا اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے میں ہی سٹیش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کاتا لوگوں سامنے کرنے کی مشکل ہیں کسی بھی کامیابی کے لیے جو سکس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے پریکٹرس پریکٹرس اینڈ پریکٹرس آپ کوئی بھی کسی بھی فیل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہے آپ کی پریکٹرس پریکٹرس اور پریکٹرس تو میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جتنا پاسیبل ہو اس کی پریکٹرس کریں دو جو میں کریں گھر میں کریں اپنا ایک شیئے ڈوب بنا لیں اور جیسے میں بتا رہا ہوں اس کی پریکٹرس اتنی کریں دیکھیں دنیا میں جب بھی کامیاب ہونا جب بھی آپ چیمپئن مسال دور میں پاکستان کے چیمپئن بننا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں گا پاکستان اتنی پریکٹرس کروں گا اتنی محنت کروں گا جتنا کہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ کہتا ہوں کوئی پریکٹرس یا اتنی محنت نہیں کر سکے گا تو پھر میں انشاءاللہ چیمپئن بن سکتا ہوں تو سیکھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹرس کرنی ہے سیمت پوائنٹ یہ ہے کہ فیدبیک آپ اپنے سینسی سے پوچھیں اپنے دوست جو کلیگز ہیں ان سے پوچھیں فیدبیک لیں کہ میں اکاتہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اچھا کلیگز بھی کون سے ہیں جو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوں جیسے آپ کی ٹیچرز ہیں یا کوئی اچھے ایکسپیرینس ہیں نہیں تو آپ اپنی محنت جیسے بتائیں ریکارڈنگ کر لیں اپنے کاتا کی ریگولر بیسیز پر روزانہ اور آپ آ کے شام کو جب دہر میں آرام سے ریلیکس ہوں تو اسے بار بار دیکھیں تو آپ کو ہر وقت ہر انسان کو ہر لمحے زیادہ سے زیادہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے تو یہ پوسیل نہیں ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اب چیمپئن بن چکا ہوں تو اب مجھ میں کوئی فارٹ نہیں ہوتا ہے اس کو مزید سے مزید آپ امپرووم کر سکتے ہیں سیمن پوائنٹ کیا ہے فیدبیک یعنی کہ لوگوں سے پوچھیں خود آپ انیلائز کریں ویڈیو اور اس سے بھی آپ کو کاتا میں کافی بہتری آسکتا نمبر آٹھ ہے کہ لوگ شاپ ویڈیو کمپیٹ یعنی کہ آپ جب کمپیٹیشن میں آتے ہیں تو آپ کے باڈی جسچر بلکل وینر والا ہونا چاہیے کہ اگر میں یوں کر کے ہوں گا یہ سلو کر کے جہاں پر میں نے پاور سے سپیر سے پوائنٹ کرنا ہے سلو نہیں کرتا تو کیا ہوگا آپ کا چاہتا ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ نے چیمپئن بننے کے لیے اپنے مائنڈ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ میں ہم چیمپئن ہے اگر آپ کہ آپ چیمپئن ہیں تو آپ کو چیمپئن ہوگا تو اس لیے آپ کی شارپ لک ہونا چاہیے آپ کی جو اپیرنس ہونے چاہیے بلکل سمارٹ نہیں ہو کوئی آپ کا فیر نہیں ہونا چاہیے جو ججز ہیں وہ جب آپ آ رہے ہوں تو وہ اسی وقت کہیں کہ یا رہی اس دا چیمپئن ہے آپ نے بھی کاتا شروع ہی نہ کیا تو ان کا یہ مائنڈ بن جائے یہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارا چیمپئن ہو سکتا ہے نمبر نائن یہ ہے وہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ٹورنومنٹ میں حصہ لیں زیادہ زیادہ آپ جب ٹورنومنٹ میں حصہ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا آپ کو کانفیڈنس آپ میں بلیڈ ہوگا آپ کو تتمی کو یوز یعنی میٹ ہے اس کو یوز کرنے کا پروسیجر پتہ چل جائے دوسروں کو فیس کرنے کا اپنے کانفیڈنس ہو جائے گی جب خاص کا ریفری پینل کو فیس کرنے کا آئیڈنس جہاں پہ عوام زیادہ ہوگی لوگ زیادہ ہوگئے زیادہ اچھے کھلاڑی جہاں پہ ہوں کہ مثال کو پہ کر میں ڈسٹرک لیول پہ پاٹسپیئر کرتا ہوں تو جب میں نیشنل لیول پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہاں پہ کافی سارے انٹرنیشنل پیار ہیں تو میرے اوپر وہ پریشر جو آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو میں ٹورنومنٹ میں حصہ لوں گا تو اس کو میرا مائنڈ ایسے پریشر کو سسٹین کرنے کا اس کو عادی ہو جکا ہوگا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹورنومنٹ میں سل لیں ٹین نمبر ٹین میں وہ یہ ویڈیو انلائز کریں اپنا ویڈیو لازمی بنائیں جو کمپیٹیشن ہے اس میں بنائیں دوسرے جو آپ کے ساتھ کمپیٹیٹر ہیں جو آپ کے ساتھ کاتا کر رہے ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنائیں اور دیکھیں ان میں اور آج میں کیا خواہ ہے دیکھیں جتنا آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ویڈیو لائز کریں گے دوسروں کو کریں گے ان کی اچھی ٹیکنیکس دیکھیں گے تو آپ کو وہ ایک فرق جو ہے وہ اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا اور مجھے امید ہے کہ اس یہ بھی آپ کی امپروومنٹ میں کافی ہیلپ فول ہوگا اور جو 11 پوائنٹ ہے وہ ہے لرن فرم چیمپئنز اور گریٹ مارشل آر یا کراٹے پلئر جو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں آپ جب ظاہر ہے جب آپ اس فیلم میں آئیں گے آپ پتہ ہیل دے گا کون آپ اچھا کراٹے کا پلئر ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں کاتا کے جو چیمپئن ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں یا ایسا سینسی ایسا ٹیچر جس نے کافی سارے کاتا چیمپئن کریٹ کیوں بنائے ہو آپ اس کے پاس اس سے جا کر سیکھیں دیکھیں جب تک آپ کسی اپنے ٹیچر سے سیکھیں مجھے اس میں کوئی نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس نے زیادہ چیمپئن بنائے آپ ان کے پاس سے بھی جا کر سیکھیں کراٹی کے ایسا آرٹ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں چھپاتے نہیں ہے کچھ چیز تو اس لیے آپ اگر نمبر 11 بھی جو میں نے رکھا گیا لرن فرام ڈا گریٹ کراٹی پلیئر اور چیمپئن اور سن سے آپ جائیں ان کے سے سیکھیں تو آپ کو کیا ہوگا جب ایکسپینیس سے سیکھیں گے تو وہ آرٹ ہی چیمپئن ہوگا تو وہ آپ کو جو چیز اچھی ٹیکنیک اس کی جو سیکرٹ ہے وہ بھی بتائے گا کیسے میتھڈ ہے وہ بھی اس کو آپ پر ڈاپٹ کریں ٹویل یہ اسٹریک آن یور کہتا ہے ہوتا ہی ہے کہ باوقات ہم یہ سمتے ہیں یہ جو میں کہتا کروں اس سے میں آر جاتا ہوں اپنا جو کاتا ہے جو بھی کاتا ہے اس کو پرفیکٹ کیجئے جیسے میں نے اوپر آپ کو 11 پوائنٹس بتائیں ہیں اسی طرح سے آپ ٹریننگ کریں اپنے اس کاتا کو اور اس کی سکل کو امپروو کریں اور اپنے جو فوکس ہے اس کو ڈیویلپ کریں اپنی سٹریکھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ٹریننگ کریں گے تو آپ کو اور آپ کا کیہان بہتر ہوگا تو آپ اچھے ہو جائیں گے اپنے وہ کاتا پہ رہیں ایک کاتا پہ فوکس کریں پھر دوسرے پہ اسی طرح آپ کو کم از کم سکس کاتا آنے چاہیے تاکہ آپ بہت اچھے ہونے چاہیے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھیں کہ اگر یہ کاتا یہ میرا اچھا نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دوں تو نہیں آپ اس کو پرفیکٹ کریں یہ بہت ضروری ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان جو میں نے ٹویل پوائنٹس آپ کو بتائیں ہیں اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ 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 اچھی against آم clinician ڈالتہ امید ہے والا امید ہے تو My